نمشکار میں ہوں پوانتیاگی موڈی جی کے بنگلہ دیش دورے سے ممتہ بینر جی بوری طرح بوخلا گئی ہے اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ موڈی جی کا ویجا رد کرنا چاہیے کیونکہ وہ کچھ بنگلہ دیش میں جا کر اور پچم منگال کے چناؤں کو پروحاوت کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات سمجھ سے پر ہے کہ جب موڈی جی دیش کے پردھان منتری ہیں اور دنیا کے کئی دیشوں میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں وہ سپیچ دیتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور وہاں کے اس تھانیے لوگوں کے اور پرمپراؤں کے انصار کبھی کبھی وہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو اس میں بھارت کے ووٹروں کو کیسے پرباوت کیا جائے حالانکہ موڈی جی ہیں پورا ورڈ ان سے پرباوت ہے تو اب ممتہ بینر جی کیا کہنا چاہتی ہے کہ موڈی جی اپنے کام جتنے بھی کرنا ہے ان کو پردھان منتری کے طور پر وہ ممتہ بینر جی سے پوچھ کے کریں وہ کہاں دورہ کریں گے کب دورہ کریں گے کیا کرنے جائیں گے تو وہ ممتہ بینر جی بتائے گی ان کو وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا جو ہے جیجہ رد کر دینا چاہیے اس کا مطلب ممتہ بینر جی کہتی ہے یہ چاہ رہی ہے کہ موڈی جی کیول اس بھارت میں دیش میں رہیں اور کہیں دنیا کے دیشوں میں نہ جائیں تو ممتہ بینر جی تو ساید یہ چاہ رہی ہوگی کہ وہ پچم منگال میں جو بیٹھی ہے مکھے منتری بن کے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی شکتیاں آئے کہ وہ کچھ بھی کہیں گی اور دیش کے پردان منتری کو کبھی وہ داڑی پہ ٹوکتی ہیں کبھی ان کا دماغ پہ کچھ بولتی ہیں الٹا سیدھا کچھ بھی بول دیں گی اور کچھ بھی جو بول رہی ہیں اس کے پیچھے ان کی بوکھلات ساف ساف نظر آ رہی ہے اصل میں آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کا مہدی جی کا جو دورہ ہے اس کی تاریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں ایک شکتی پیٹ ہے اور شکتی پیٹ مانا جاتا ہے کہ ہماری جو دیویوں کے مندر ہیں ہم ان مندروں کو شکتی پیٹ بولتے ہیں انہی شکتی پیٹوں میں سے ایک شکتی پیٹ بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے اور مہدی جی اس شکتی پیٹ پر جانے کا پروگرام بناتے ہیں جس کے قارن جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے اس مندر کا قائع قلب کر دیتی ہے موڈی جی کے دورے کے کچھ دن پہلے تک اس میں قائع جمع ہوئی تھی دیواروں پر پتائی نہیں تھی اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو نہ کوئی وہاں جاتا تھا لیکن موڈی جی کا دورہ تیہ ہوا عدکارک روپ سے باقاعدہ جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے اس کو بتایا گیا کہ موڈی جی جوگشوری دیوی کے مندر میں جائیں گے اور اس کے بعد اس مندر میں پینٹ پتائی کی گئی اس کی دیکھرک کی گئی اور سرکار نے اس کی شد لی یہاں آپ کو بتائیں کہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں آئے دن کئی بار ایسی گھٹنائیں آتی ہیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے جو دنگائی ہیں انہوں نے مندروں کو توڑ دیا یا حملہ کر دیا پاکستان میں آئے دن ہندو مندر توڑے جاتے ہیں یہاں بنگلہ دیش میں موڈی جی نے یہ کم سے کم سرکار کو یہ بتانے اور جتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے لیے دیو اسثان مہتپون ہیں اور اس لیے اب سرکاروں سے جو سمجھوتا ہو رہا ہے جس طرح سے موڈی جی کا بھاشن تھا اور انہوں نے بنگلہ دیش کی آجادی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اندرہ گاندی کے نیتت میں جو ستیہ گرہ کیا گیا تھا اس کا بھی میں حصہ تھا اس کو لے کر جو لبرلز ہیں وہ تو بوکھلا گئے اور وامپنتیوں نے بقاعدہ گوگل کرنا شروع کر دیا کہ موڈی جی بائیس سال کی عوستہ میں کہاں تھے کیسے تھے ستیہ گرہ میں کیسے گئے اب اس کو جھوٹ سندھ کرنے میں لگ گئے لیکن ان کو کوئی تتھہ ایسا نہیں ملا کہ موڈی جی کی اس بات کو جھٹلا سکے حالانکہ آپ کو بتائیں کہ کانگریس کے ککھیات نیتا ہیں ششی ثرور انہوں نے جرور ٹویٹ کر دیا اور ٹویٹ بھی کیا جھوٹا انہوں نے کہا موڈی جی نے اپنے جو بھاشن دیا بنگلہ دیش میں اس بھاشن میں اندرہ گاندی کا جکر نہیں کیا جبکہ شاید انہوں نے بھاشن سنا نہیں تھا پتہ نہیں ان کو جھوٹ پھیلانے کی عادت ہے تو بعد میں جب ان کو پتہ لگا انہی کے فولووروں نے اور پترکاروں نے بتایا کہ ششی ثرور جی یہ کیا لکھ دیا آپ نے وہ ٹرول ہونے لگے جب وہ ٹرول ہوئے اور ان کو کہا گیا جھوٹ پھیلانے میں کانگریسی ماہر ہیں اور ایک کانگریسی اور جھوٹ پھیلانے میں شامل ہو گیا موڈی جی کے پورے بھاشن میں انہوں نے باقاعدہ سورگیہ سریمتی اندرہ گاندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے قارن ہی آج یہ جو بنگلہ دیش آجاد ہے یہ انہی کے قارن ہوا ہے انہوں نے بولا تھا لیکن ششی ثرور کو جیسا کی اور بھی کانگریسی ہیں یہ یدہ کدہ موڈی کو گھیرنے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارہ لیتے ہیں اس کی ایک بار پھر پول کھل گئی اور اس بات پہ جب ٹرول ہوئے ششی ثرور تو ان کو باقاعدہ اس کے لیے معافی مانگنی پڑی انہوں نے دوسرا ٹویٹ کیا اور پرانے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا اور انہوں نے کہا سوری مجھ سے گلتی ہو گئی تھی میں نے پورا بھاشن نہیں سنا تھا سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار وپکش کے نتائیے اس طرح سے بوکھلات بڑی باتیں کرتے کیوں ہیں آپ کو دھیان ہوگا جب موڈی جی امریکہ کی یاترہ پہ گئے تھے تو وہاں ہاوری موڈی ہوا تھا امریکنز نے کیا تھا اور امریکنز کا وہ پروگرام جس میں ڈونلڈ ٹرم سامل ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرم سامل ہونے تو اس کی بھی آلوچنا کانگریسی کر رہے تھے یہاں وامپنتی لوگ اس کی آلوچنا کر رہے تھے اور اس سمیں یہ کہہ رہے تھے کہ کیا امریکہ میں کوئی چناؤ ہونا ہے موڈی جی کا وہاں وہ بوٹروں کو پروابیت کرنے کے لیے گئے ہیں کیا وہاں جو بھاشن دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں مطلب موڈی جی کے ہر کام سے انہیں دکت ہے اگر وہ کوٹ پہن لیں تو یہ راہل گانڈی اور کانگریسی کہتے ہیں سوٹ بوٹ کی سرکار ہے اگر وہ کرتہ پجامہ پہن کے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ کرتے پجامہ کا کلر ایسا کیوں ہے پگڑی لگا لیں تو ایسا کیوں ہے مطلب موڈی جی ہیں ان کی ہر بات میں ان کو کمی ڈھونڈ نہیں ہے لیکن یہ کمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھول جاتے ہیں کہ وہ پورے دیش کے پردھان بنت رہی ہیں ان کا سمان پورا بشو کرتا ہے اور ممتاب انرجی جو بوکھلائی ہے اور جس طرح کی بھاشا اس نے بولی ہے کہ ان کی داڑی بڑھ رہی ہے باقی کچھ نہیں بڑھ رہا ہے اس نے داڑی پر سوال اٹھایا ہے تو کیا جتنے بھی دیش کے بزرگ ہیں اور جو سادو سنیاسی ہیں جنہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہے کیا یہ ان سب کا اپمان نہیں ہے ممتاب انرجی کو موڈی جی کے داڑی بڑھانے سے کیا پروبلم ہے موڈی جی کی مرضی ہے وہ نہیں رہتے کلین شیپ وہ داڑی رکھ لیں اس دیش میں ربندرنات ٹیگور جی کی بھی داڑی تھی تو پچم منگال کے وہ تو ماننیے مانے جاتے ہیں تو آپ ان کا بھی اپمان کریں گے تو آپ پھالتو کی باتیں کرتی ہو آپ ہار رہی ہو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس حال کو سویکار کرو ارے دس سال آپ ستہ میں رہے ہو آپ کو موڈی جی نے ایک بھی بار اپشبد نہیں بولا جتنے بھی بھاشن دیئے اتنی بار میں دیدی کہہ کے سمبودت کیا حالانکہ موڈی جی سے عمر میں ممتاب انرجی کافی چھوٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ممتاب جی نہیں بولتے وہ دیدی بولتے ہیں یا ممتاب جی بولتے ہیں اور ممتاب انرجی ہے کہ دماغ میں اتنی گرمی چڑھی ہے کہ وہ بولتی ہے کچھ تو پیچ ڈھیلا ہے موڈی جی کو گالی دیتی ہے گالی تک دے دی من سے اور کتنا نیچے گرے گا یہ بپکش کہ اب ویجا اور پاسپورٹ کینسل کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ویجا کیوں مل گیا کیوں یہ بنگلہ دیش چلے گئے ارے بھائیہ تم کو پتا ہے کہ وہ ایک راج کے مکھے منتری نہیں ہیں اور راج کے مکھے منتری ہوتے ہوئے بھی ویدیش میں چلے جاتے ہیں یہ دیش میں دنیا میں موڈی جی کی بات ہے کہ لوگ ان کی عجت کرتے ہیں ان کو مان سممان ملتا ہے لوگ ان کو سنتے ہیں تو اگر بنگلہ دیش کی سنصد نے بنگلہ دیش کے لوگوں نے ان کو مان دیا ہے سممان دیا ہے اور ان کو سنا ہے اور سراہا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ممتاب انرجی بھی موڈی جی کی تعریف کرتی کہ وہ پچم منگال گئے رشتے مدھر بنائے اور ٹرین چلانے والے ہیں بس چلانے والے ہیں کئی یوجناؤ پریوجناؤں کا ادھگھاٹن کرنے والے ہیں جس سے سب سے زیادہ لاب اگر کبھی کسی راج کو ہوگا تو وہ سب سے زیادہ لاب لینے والا ہے وہ ہے پچم منگال اس کے بعد آسام کیونکہ دو راجیوں کی سیما ملتی ہے بنگلہ دیش سے لیکن ممتاب انرجی راج نیتی کے قارن یہ بھول گئی کہ آخر کار اگر ہو سکتا ہے اگلی بار وہی مکہ منتری بن جائے تو راجیوں سے رشتے بہتر ہوں گے ویاپار بڑھے گا بنگلہ دیش پچم منگال کا ویاپار آپس میں رہے گا آسام سے کنیکٹیوٹی جوڑنے کے لیے ریل چلائی جاری ہے تو ڈبروگر سے ریل چلائی جاری ہے بنگلہ دیش دھانکا کے لیے سیدھی سیدھی اس کا لاب ویاپاری ورک کو ملے گا یاتریوں کو ملے گا ایک دوسرے سے جڑیں گے لوگ اور مندر جو چرچہ میں آیا ہے نشط روپ سے آپ جانئے کہ بنگلہ دیش کو بھی اس کا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اب جن ہندووں کو بھی یہ جانکاری نہیں تھی کہ ہمارا ایک شکتی پیٹ وہاں بھی ہے اب ماں کے بھکت جرور اس جانکاری آنے کے بعد اور موڈی جی کے اس پرچار کے بعد یہ موڈی جی کی اپنی اسٹائل ہے کسی بات کو پرچار کرنے کی وہ ماں کے انان بھکت ہیں لیکن اب اتنا بھی تہہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اس یاترہ سے جو لاب ملنے والا ہے وہ یہ ملے گا کہ بہت سارے ماں کے سردھالو وہ اب بنگلہ دیش کی اس جوگشوری مندر کی یاترہ پر جائیں گے کیونکہ لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارا ایک شکتی پیٹ تو وہاں بھی ہے تو لوگ آسام میں ماں کامکیا کے مندر جاتے تھے کالکا جی ماں کے مندر میں کالی باڑی میں کلکتہ جاتے تھے لیکن اب بنگلہ دیش بھی جائیں گے اور یہ جو رشتہ ہے یہ مدھر اگر پڑوسیوں سے بنا رہے تو شانتی رہتی ہے اگر پاکستان جیسا بورڈر رہے کے اگر کسی سینک کا سر اٹھائے تو پتا لگا کسی نے شوٹ کر دیا اور کسی نے گولہ ڈال دیا کوئی آتنکوادی نے گولی چلا دی کتنی ٹینسن وہاں رہتی ہے ممتہ دیدی آپ کو کیا پتا جن کے بچے ملٹری میں ہیں ان سے پوچھئے کہ جب بورڈر ایریے میں بی ایس ایپ میں جو نوکری کرتے ہیں ان کا جیون کیسا ہوتا ہے منڈی بھی نہیں اٹھا سکتے برپ میں لیٹے رہنا پڑتا ہے آندھی توفان ہو چاہے کچھ بھی ہو چوبیس گھنٹہ پہرہ دینا پڑتا ہے اور گولی کا نشانہ کب بن جائیں یہ پتا نہیں ہوتا یہ ہے بورڈر ایریہ پاکستان اور ادھر بنگلہ دیش کا جو بورڈر ہے وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں کبھی ہوا تھا کہ ہمارے سینکوں کے سر کاڑ دیے گئے تھے اس کے پیچھے بھی ایک راجنیتی تھی اور آتنکوادی سنگٹھن تھے لیکن اب جب موڈی جی کے نیتت میں وہ نیبرہوڈ فرشٹ پولیسی پر کام کر رہے ہیں اور پڑوسیوں سے رستے مدھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں دوسری طرف پاکستان کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو مرچی کیوں لگی چین کو گھیر رہے ہیں تو آپ کو مرچی کیوں لگی آخر میں اصل میں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ جو وامپنتی ہیں ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چین کو اگر کوئی ان کے گھاؤ پہ دباؤ دے تو ان کو چیخ نکلتی ہے وامپنتیوں کی جو اس دیش میں بیٹھے ہیں لیکن ممتاب انرجی کی بھی چیخ نکل رہی ہے چین کے اوپر آرہ چلا رہے ہیں موڈی جی چین کو بندس کر رہے ہیں چین کو پٹکنی دینے کے لیے بنگلہ دیش سے وہ رشتے مدھر کر رہے ہیں تو ممتاب انرجی کی چیخ کیوں نکل رہی ہے یہ بات سمجھ سے پرے ہے کیا انہوں نے بھی چین سے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے کیا انہوں نے بھی پاکستان کے آتنگواد سے کوئی سمجھوتا کیا ہے یہ ممتاب انرجی دیش کو بتائے آخر کار موڈی جی اگر پاکستان کو گھیر رہے ہیں بنگلہ دیش جا کر اور چین کے ویپار کو وستاروادی نیتی کو روکنے کا کام کر رہے ہیں تب اس میں ان دیش کے وامپنتیوں اور ممتاب انرجی کو پروبلم کیا ہے لیکن یہ پروبلم بتائیں گے نہیں کیونکہ یہ پروبلم ہم بتاتے ہیں اصل میں ممتاب انرجی کی دکت یہ ہے کہ اب اتنے سال جو انہوں نے گنڈا کر دی کر کے شاشن کیا دیش کے سنسادنوں کو لوٹا جنتہ کے حقوں کو مارا اس کے بعد اب بچے منگال کی جنتہ یہ تیہ کیا ہے کہ ممتاب انرجی کو اب بدا کرنا ہے اور اس کے جگہ بھاج پاکی سرکار پچے منگال میں لانا ہے تو یہ آنکڑے ان کو دک گئے ہیں ووٹنگ کا پرتیشت بڑھنے سے ان کو لگ گیا ہے کہ اب ان کا جانہ تیہ ہے اور اس لئے بوکھلاٹ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں دیش کے پردھان منتری کی ودیش آترہ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں جس کا کوئی اوچت نہیں ہے بندے ماترم